بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے گلاب کے پودے کے گلاب کا پودہ جیسے کہ تمام ویورز اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد گھروں میں گلی محلوں میں پارکس میں یہ ایزلی اویلیبل ہوتا ہے اور تمام ہی اس سے فیمس ہے اور یہ کیونکہ ایک فیمس پودہ ہے تو تمام ہی اس سے فیمیلئر لازمی ہے غلاب کے پودے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس پر ڈیفرنٹ قسم کے پھول لگتے ہیں جیسے کہ یہ آپ اس کو وائٹ کو دیکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ یہ ایک اور بھی ہے جو کہ لائٹ ریڈ شیپ میں ہے اس کے علاوہ یہ آپ ایک ریڈ شیپ میں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایزلی آپ اپنے اگر گھروں میں لگے ہوئے تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور پارکس وغیرہ یا نرسی وغیرہ میں یہ ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی کی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ہم اس کو کیسے اس کی پلانٹیشن کر سکتے ہیں اور اس کی پلانٹیشن کے کون کونسے طریقے ہیں اور آیا کہ ہم اس کو پوٹس میں بھی لگا سکتے ہیں یا یہ صرف زمین میں ہی بہتر رہے گا تو ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اس کو ایزلی نا اس کی کلمکاری سے اس کو ایزلی گرو کیا جا سکتا ہے اور اگر تو کلمکاری کی بات کریں تو کلمکاری کے لیے اس کے تمام جو پوادے اس کی کلمکاری نہیں کی جا سکتی جو تو دیسی گلاب ہے نا اس کو تو اس کی کلمکاری سے اگایا جا سکتا ہے لیکن جو فارمی جو کہ ہیں گلاب جیسے کہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم پکچرز میں یہ فارمی ہے تو اس کو آپ جو ہے نا کلمکاری سے نہیں اگا سکتے اور سیکنڈلی جو یہ گلاب کا پودا ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ پودا ہوتا ہے اس کو لک آفٹر کرنا بھی تھوڑا سا ہارڈ ہے اور اس کو گرو کرنا بھی تھوڑا سا ہارڈ ہے تو اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو پاٹ میں بھی ایزلی گرو کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس اگر کچھ دیسی گلاب ہے تو آپ اس کی کلم تقریباً یہ دیکھیں اس سائز کی یہاں سے کٹ کے تو ایزلی آپ اس کو پاٹ میں لگا دیں تو وہ ایزلی گرو کر سکتا ہے اس کے علاوہ نرسری سے بھی یہ ایزلی بیلیبل ہوتا ہے تو اس کو جو مٹی جس میں گرو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہی میرا مٹی ہو اس میں آپ تھوڑی سی سینڈ مکس کر لیں تو یہ بہت اچھا گرو کرتا ہے پانی جو ہے اس کو آپ نے اس وقت دینا ہے جب یہ جب آپ کا پودا اچھا طریقہ سے گرو کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ نے اس کو پانی اس وقت دینا ہے جب بلکل پودا سوک جائے اور کوشش کرنی ہے کہ جب بھی پانی دیں تو ایک دفع سیچوریٹ کر کے دیں مین بھی وہ اچھا طریقہ سے اس کے اندر جذب ہو جائے تو تاکہ آپ کو بار بار وہ پانی دینے کی زحمت نہ ہو تو جب آپ ایک دفع سیچوریٹ کر دیں گے تو پھر اس کو بار بار آپ کو جلد پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی سیکلی جیسے کہ یہ ابھی سردیوں کا موسم ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کی گوڑی کر دی گئی ہے تو اب ان کو دیکھیں پانی کی کوئی اس اچھ بہت جلد ضرورت نہیں ہوگی جیسے ہی موسمیں بہار سٹارٹ ہوگا تو پھر اس کو پانی دیا جائے گا تو پھر اس کے فریش فلاورز بھی آئیں گے ابھی تھوڑی سے فلاور ہے تو صحیح لیکن وہ ویسے فریش نہیں ہے تو جب گلاب کا بات ایک دفع چل پڑتا ہے تو پھر اس کو ایسے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے ہے کہ جب موسمیں بہار انڈ ہوتا ہے تو آپ اس کی جو پھیلیوی شاکیں جو کہ بے ہنگم ہوں گی اس کی آپ اچھے طریقے سے کٹائی کر دیں تو جیسے ہی موسمیں بہار لگ ہوتا تو اس کی کوپلین نے نکلیں گی اور اس کر پھیلیو بہت پھیلے Fur branch یہ چاہتا ہے کہ یہ لازمی کام کیں جائے گا جیسے ہی موسمیں جیسے بہار دیں مہین سردیات والاں اور مسردیاں موسمیں پہلے سن پھلے جائے دیں تو آپ اس کی اوپر سے کٹائی کر دیں تاکہ موفسمیں بہار ریو بہت اچھے میں اچھے پھلے ح đã quick کام پھولے گا بھی سٹارٹ یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے فلاورز اس پہ لگے ہوئے ہیں یہ وائٹ کلر کا ہے یہ ریڈ کلر کا ہے تو ایسے ہی جی گلاب اس کے ڈیفرنٹ کلرز اس پہ پھول گلاب پہ آتے ہیں اور یہ آپ کو ایزی لی نرسری سے بھی اویلبل ہوگا اور اگر آپ اچھی اس کی خود فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پارٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی آپ اس کو اگر آپ کے پاس زمین موجود ہے تو آپ اس میں بھی یہ بہت پیارا گروہ کرتا ہے اور یہ خوبصورتی کے لیانے سے یہ بڑا پیارا پودا ہے چھوٹا سکھ سائز کا ہے اور اس کے فلاورز بہت ہی پیارے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس جگہ آویلبل ہے گھر میں تو آپ اس کو ایزی لی گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کوئی ایسی گروہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس جیسی موسمیں بہار سٹارٹ ہو اس کو اگر تھوڑی سی یوریا خات ڈال دیں تو یہ بہت ہی اچھا گروہ کرتا ہے سپری اگر آپ کو فیل ہو کہ اس پر تھرپس وغیرہ یہ تیلہ ہے تو ہلکی بلکی آپ اس کو کر سکتے ہیں ادھر بار اس کو ضرورت نہیں ہوتی سو ویورز تینکیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس معلومات سے مصفید ہو سکیں تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ